بہنوں بھائیوں اور میترو آج ہم بات کرنے والے ہیں پینٹو پلس کیپسول کے بارے میں یعنی اس کی سائن فورمیشن کے بارے میں دوستو ہمارے پاس یہ رشتو کمپنی کا ہے تو دوستو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اسے ہمیں کن کن پروبلموں میں ہمیں اسے یوز کر سکتے ہیں نمبر ون دوستو اگر آپ کے پیٹ میں گیس بنتی ہے یا گیس بن کر سر میں ٹکرا جاتی ہے جس کے قارن آپ کے سر میں درد ہو جاتا ہے تو دوستو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں نمبر دو یا پیٹ میں جلن ہو رہی ہو تو آپ اسے آسانی سے یوز کر سکتے ہیں نمبر تھری آپ کے بدجمی ہو رہی ہے یعنی کی آپ کا پیٹ کئی دنوں سے صاف نہیں ہوا ہے تو آپ اس کو بھی آسانی سے یوز کر سکتے ہو نمبر فور آپ کو خٹی ڈکار آتی ہے تو آپ اسے یوز کر سکتے ہو نمبر فائیو سینے میں جلن ہونے پر بھی آپ اس کو لے سکتے ہو نمبر سکس پیٹ میں چھالے ہونے پر آپ اس کا استعمال آسانی سے کر سکتے ہو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں زیادہ تر ڈوکٹر ہمیں یہ کب دیتے ہیں زیادہ تر ڈوکٹر انٹی وائٹک دواؤ یا انیے کے ساتھ دواؤ کے جیسے سائیڈ فیکٹ کو ختم کرنے کے لیے بھی ڈوکٹر دیتے ہیں ایک جامپل کے طور پر درد میں اپیو کی جانے والی دوائی جیسے کی ایسیکلوفینیک، ڈائیکلوفینیک، پیراشیٹا مول، ٹریمارڈول، سیرپیپٹرڈائز، پیروکشک ایم، میفیمینک، ڈروٹیروین، اوخسالجین، ڈسپرین، سومو، سیرادون، میفٹال اسپاس انیے آدھی دواؤ کے ساتھ پیٹ میں جلن سینے میں جلن یا پیٹ کے السر ہو سکتے ہیں اس لئے ان سائیڈ فیکٹ کو روکنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے آپ ان دواؤ کے ساتھ آپ اس کو لے سکتے ہو دوستو اب ہم بات کرے گے کی اسے ہمیں کب لینا چاہیے عام طور پر ڈوکٹر اسے دن میں ایک بار لینے کی صلحہ دیتے ہیں اسے ہمیں صبح خالی پیٹ بریک فارٹ سے ایک گھنٹے پہلے ریکوائیمنٹ ہوتا ہے لیکن عمر بیماری اور بیماری کی گن بھیرتہ کے آدھار پر کچھ ویقتیوں میں اس میڈیسین کے ڈوز اسے الگ بھی ہو سکتے ہیں اس لیے آپ کو یہ لینے سے پہلے ڈوکٹر کی صلحہ جرور لینی چاہیے اور آپ کے ڈوکٹر کے بتائے گئے ڈوز میں ہی آپ کو اسے لینی چاہیے دوستو اب ہم بات کرے گے کی اس کو کن کن ویقتیوں کو نہیں لینا چاہیے ساودھان رہیے گا دوستو اگر آپ کو کڈنی کی بیماری کی پیڈت ہے تو آپ کو اس کا استعمال ساودھانی کے ساتھ کرنا چاہیے اور دوستو لیور کی بیماری میں بھی ہمیں اسے ساودھانی سے یوز کرنا چاہیے اور دوستو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں جیادہ تر اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں میں سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں جیسے کی پیٹ میں درد، سر درد، پیٹ میں گیس نکلنا، موں سے سوخہ پن، سریر کی ماشپیشیوں یا ہڈیوں میں درد ہونا، چکر یا دست کی سمسیا بھی ہو سکتی ہے دوستو یہ سائیڈ ایفیکٹ سبھی ویقتیوں میں نہیں ہوتے ہیں کیول دو پرشینٹ لوگوں میں ہی ہوتے ہیں وہ بھی ان لوگوں میں جو اس میڈیسین کو کئی سال سے یوز کر رہے ہیں اگر آپ بھی دو پرشینٹ ویقتیوں میں سے ایک ہے اور آپ کو اسے سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا ہے تو دوستو گھبرائے نہیں ترنت اس میڈیسین کو خانہ بند کرتے اور اپنے ڈونکٹر شے کونٹیکٹ کریں امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھ گئے ہوگے تو دوستو یہ تھی پینٹ اوپلس اریشٹو کمپنی کی شائع انفورمیشن دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ دوستو لوگوں کو بھی پینٹ اوپلس کیپسول کی شائع انفورمیشن کے بارے میں پتا چل سکے تینکیو دھنیوات